السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیزوی نیٹورک جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے سلطان صلاح الدین یو بی پر جو ہے وہ سیریز کا آغاز کی ہے اس کا آج دوسرا اپیسوڈ ہے اور دوسرے اپیسوڈ کو جو ہے وہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو جو ہے وہ لازمی دوسرے لوگوں تک شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ بھی جو ہے وہ جا کر لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ شروع سے اس ساری سیریز کی تاریخ اور یہ ساری آگے تک چلتے جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اپیسوڈ بنائیں گے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا رہے گا س اتنی بھی تاریخ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں گے تاریخ اسلام کی یہ حقیقی کہانی تئیس مارچ یارہ سو انسٹھ کے روز سے شروع ہوتی ہے جب صلاح الدین یوبی کو مصر کا نائب امیر اور فوج کا کمانڈر چیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ وہ جوان عمری میں ہی فنے ہربوز ہرب کا ماہر ہو گیا تھا اسپاہ گری ورسے میں پائی ت اس کے ذہن میں حکمرانی معنی بادشاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاہوں بے بودھ تھی اس کا جب شعور بے دار ہوا تو پہلی خلیش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے وہ عیاش ہو چکے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بڑے ہوئے تھے زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور احسائی تھی جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر ممولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس دیا جزیہ دا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کیسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روب اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے اور کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے توان اور ٹیکس وصول کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی رعایہ کا خون چوز کر ٹیکس ادا کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ایش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیچ بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبا کا تھا جو صلاح الدین یوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارزے وجود میں آیا تھا یہ فرقہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا جیسا کہ ہم پچھلے قسط میں آپ کو بتا چکے اس فرقے کے بارے میں صلاح الدین یوبی نے جوان عمری میں ہی سپاہ گڑی کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی تھی نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالے سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبق دی اور ڈپلو میسی میں مہارت دی اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا جوانی میں ہی اس نے وہ زہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالارے عظم کے لیے ضروری ہوتی ہے صلاح الدین یوبی نے فرنے ہربوزر میں جسوسی اکمانڈ اور گھڑیلہ وار اپریشن کو اخصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جسوسی میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں صلاح الدین یوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا اس کے لیے بردباری اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے جوان عمری میں ہی اپنے آب میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا کمانڈر چیف بنا کر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ بڑپا کر دیا جو اس کے ہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں صلاح الدین یوبی ابھی تفلے مکتب تفلے مکتب یعنی کے ایک بچہ تھا مگر اس تفلے مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا موریخین کے مطابق صلاح الدین یوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح یاشی اور اپنے ارام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور سلیبیہ کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین کو وہ ہر قیمت فتح کرنا چاہتے تھے اس نے یہی مقصد اپنی فوج کو دیا مصر کا کمانڈر بن کر اس نے کہا خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے خدا کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سلیبیوں کے ازائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں صلاح الدین یوبی کا استقبال جنز و امہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سلار خصوصی اہمیت کا حامل تھا صلاح الدین نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت اور زبان پر پیاروں محبت کی چاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنز تھی اور تمسکر بھی تھا صلاح الدین یوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے ایک بڑے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں یہ بھی کہا کہ بچہ ہے اسے ہم پال لیں مورخ اور اس وقت کے وقایہ نگار یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ صلاح الدین یوبی نے ان لوگوں کی نظریں بانپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچے بچے لگ رہے تھے البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافہ کے لیے رکے تو صلاح الدین یوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آگئی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے لیکن ناجی جو ان کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا پھر صلاح الدین یوبی سے بغل گیر ہو گیا اس نے صلاح الدین یوبی کی پشانی چوم کر کہا میرے خون کا آخری کترہ بھی آپ کی جان کی حفاظت کے لیے بہے گا آپ میرے پاس زنگی اور شیر کو کی مانت ہیں سلطان نور الدین زنگی اس وقت سلطان تھے اور شیر کو ان کے خصوصی کمانڈر تھے جو ان کی پوری فورج کو لیڈ کرتے تھے میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں پھون کا ایک ایک کترہ سنبال کر رکھیے سلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانت چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکرائے جیسے سلاح الدین یوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلاح الدین یوبی اس تجربہ کار سلار کی مسکراہت کو غالباً سمجھ نہیں سکے ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سلار تھا وہ مصر میں باری گارز کا کمانڈر بھی تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن چکی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا وہ سازش اور مفاد پرستی کا دور تھا سلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی اس لیبیوں کی بھی نہایت دلکش تقریب کاریاں شروع ہو چکی تھی جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا سودانی باری گارز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے تہشت بنا ہوا تھا خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگارنے کی خصوصی مہارت بھی رکھتا تھا اس نے صلاح الدین یوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بلکل اسی طرح مسکراہت آگئی جس طرح کمزور سی بیر کو دیکھ کر بیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں صلاح الدین یوبی اس زہر خنداز کو نہ سمجھ سکے اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار بوڑی گارز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین یوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی صلاح الدین یوبی سے کہا گیا حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں پہلے ارام کر لیں تو انہوں نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا اس دستار نے میرا ارام اور میری نیند ختم کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے چلیں گے جہاں میرے فرائز میرا انتظار کر رہے ہیں نائب نے پوچھا کیا حضور کام سے پہلے تو عام پسند نہیں فرمائیں گے صلاح الدین نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑے لمبے ترنگے اور قوی حیکل بوڑی گارز اس مارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا صلاح الدین یوبی نے ان گارز کے قدبوت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونک آ گئی مگر یہ رونک دروازے میں قدم رکھنے تک ہی گائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھڑے ہوئے ریشمی بال آتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بڑی ہوئی خوشنما ٹوکڑیاں اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے صلاح الدین یوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر شہنائیوں کا مسہور کن نغمہ اُبڑا صلاح الدین یوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے وہ دونوں جھگ گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا صلاح الدین یوبی پھولوں کی پتیاں مسئل نے نہیں آیا صلاح الدین یوبی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو باتی ہے نائب نے کہا وہ کون سی چیز ہے حضور جو آپ کے دل کو باتی ہے آپ حکم دیں صلاح الدین یوبی نے کہا سلیبیوں کی لاشیں مگر فوراں ہی اس کی مسکراہت گائب ہو گئی اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جس میں کہہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیوں کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دب دبے سے کہا اٹھالو یہ پھول میرے راستے سے میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکج سنہرے بالوں میں علج کر بیکار ہو جائے اتنے میں ایک شخص بولا حضور کی جاہو حشمت صلاح الدین یوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے ایک تلوار سے کسی کافر کی گردن کٹ دی ہو مجھے حضور نہ کہو حضور وہ تھے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کا میں غلام بے دام ہوں میری جان فدا ہو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں اس لی بھی مجھ سے یہ پیغام چین کر بہرائے روم میں ڈباؤ دینا چاہتے ہیں شراب میں گھرک کر دینا چاہتے ہیں میں بادشاہ بن کے نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ چکی تھی سلاہو دین یوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے ایک وسیع کمرہ تھا اس میں ایک لمبی میز رکھی ہوئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روست کیے ہوئے بکڑوں کے بڑے بڑے ٹکڑے سالم مرگ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے سلاہو دین یوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک بشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نائب نے جواب دیا نہیں حضور گریب لوگ تو ایسا کھانا کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سلاہو دین نے کہا اس جہاں جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں کھڑے کھانے لگے نہایت تیزی سے وہ پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور بوڑی گارڈ کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو ان کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا اپنے گوڑے پر سوار ہوا ایری لگائی اور نظروں سے اوجل ہو گیا رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے متدد اور ہمراست تھے اس کے پاس بیٹھے چلا پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں تھنڈا کر دوں گا کمبخت جو بھی بات کرتا ہے ربے کعبہ کی قسم سلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا وہاں بیٹھے ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سٹانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڈانی ہے دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا ناجی نے جواب دیا تمہارا دماغ تھکانے میں ہے میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی شیر اس کے شاڑے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چھوپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا دوسرے کمانڈر نے پوچھا لیکن کیا ناجی نے کہا مجھے سلاح الدین نے حکم دیا ہے کہ مصر کے بشندوں کی ایک فوج تیار کرو اس نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو برتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو کمانڈر نے کہا آپ نے کیا جواب دیا ناجی نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا دوسرے کمانڈر نے پوچھا سلاح الدین مزاج کا کیسا ہے ناجی نے جواب دیا زد کا پکا معلوم ہوتا ہے نیا نیا میرے مصر بن کے آیا ہے کچھ روز یہ نشہ تاری رہے گا مگر میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں سلاح الدین یوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر گوڑ کرتے رہے کہ اگر سلاح الدین یوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر سلاح الدین یوبی اپنے نائیبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کڑا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا اس نے انہیں یہ کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار بوڑی گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ہر خطے کے با شندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جہر دکھائیں اور مالک نیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کے عوام کا میار زندگی اسی طرح بدلند ہو سکتا ہے سلاح الدین نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بڑھتی شروع کر دے اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جسوسی اور جوابی جسوسی کا ماہر تھا اسے سلاح الدین یوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے وہ ادیر عمر آدمی تھا اداکاری چرف زوانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جسوسی کی بھی تھی اور جسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی دور لاتا تھا سلاح الدین یوبی کو جسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلاح الدین یوبی میں تھا سلاح الدین یوبی علی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تم نے سنا علی یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا اپنی منوایا کرتا ہے علی نے جواب دیا جی ہاں میں نے سن لیا ہے اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں بوڑی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے نہ پاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے متعلق میں پہلے سے بھی بہت کچھ جانتا ہوں یہ فوج ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی دھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیصلہ بلکل بجاہ ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی ناجی کو سبک دوش کرنا پڑے گا صلاح الدین یوبی نے کہا میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا ناجی گھر کا بیدی ہے اسے سبک دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں ہماری تلوار گیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس کی فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے ازاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور چتانیت سے تھا اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا اس نے صلاح الدین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا اس نے مصر کے مختلف خطوں سے صلاح الدین یوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لئے بھرتی شروع کر دی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا دین گزرتے جا رہے تھے صلاح الدین یوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگے ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی بوڈی گارڈ فوج حکم کی منتظیر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی ناجی صلاح الدین یوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکے تھے کہ وہ بوڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتے ہیں اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانے کے لئے بیتاب ہے لیکن صلاح الدین یوبی مسروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکے تھے آت کا وقت تھا ناجی اپنے کمڑے میں دو جونئر کمانڈر کے ساتھ شراب پی رہا تھا دو ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی میں مست آئی ہوئی ناگینوں کی طرح مسہور کن اداؤں میں رکس کر رہی تھی ناجی جب شراب اور رکس میں محو ہوتا تھا تو کوئی بھی مداخلت کی جھرت نہیں کرتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جھرت نہیں کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ دل کی دلکشی دیکھ کر تھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی یاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی ان سے وہ عور بھی کئی کام لیا کرتا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہائیت خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور وہ یہ کام بھی اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے افتعمال کرتا تھا اور وہ جسوسی بھی کرتا تھا جی سامنے موجود یہ عورت اور وہ شخص بیپاری تھا اور عورت ایکڑکاسا عورت تھی جو وہ شخص اس عورت کو بیچنے ناجی کے پاس آیا تھا ناجی نے اس عورت کو اس بیپاری سے خرید لیا اور اسے پیسے دی اور وہ بیپاری وہاں سے چلا گیا ناجی نے اس لڑکی کا انٹرویو لیا اس فان کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی جس کام کے لیے وہ ایک لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی موضوع ہے ناجی اس لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں دو ساتھی شراب سے دل بہلا رہے تھے اس نے محفل کو برخواست کر دیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس بیٹھا دیا باقی سب کو باہر نکال دیا یہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گئی اس لاہ الدین یوبی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں مصروف رہے ناجی کی دعوت کو قبول نہ کر سکے علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس لاہ الدین نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص لیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایک سامب ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تقریب کاری کی سفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا پھر رہا ہے پھر کہا اور جس سوڈانی فوج کا یہ سپاس الار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کہ آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں لاہ الدین نے جواب دیا صرف سوچ ہی نہیں سکتا علاج شروع کر چکا ہوں مصر سے جو فوج برتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں ملا دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری ہوگی ناجی کی یہ طاقت بکھڑ کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آوں گا اور میں یہ بھی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیو کے ساتھ بھی گھٹ جوڑ کر رکھا ہوگا علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لاکر اسلام کو وست دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے تم اس سسلے میں کیا کر رہے ہو سلاح الدین نے علی بن سفیان سے پوچھا علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دوار چندی ہے جس میں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دوار متحرک ہے یوں سمجھ لے کہ میں نے اسے اپنی جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے سلاح الدین یوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل بھی نہ پوچھیں علی نے سلاح الدین سے پوچھا کہ معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کہی جئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا علی بن سفیان نے سلاح الدین کا محافظ دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر کے پڑھانے بوڑی گار تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے بوڑی گار کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے یہ جان بازو کا منتخب دستہ جو سپاہ گڑی میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مردے ہور تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہ تھی لیکن اس نے سلاح الدین یوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد طریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخوات کی کہ سلاح الدین یوبی اس کی دعوت قبول کر لے سلاح الدین یوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آدھ دین میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا اس کے جانے کے بعد سلاح الدین یوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ کب دعوت پر جائے علی بن سفیان نے سلاح الدین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر سکتے ہیں